امامِ حسین شجاعت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے، صبر کا نام ہے، استقامت کا نام ہے جو بندہ اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے اہلِ بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے اور صحابہِ اکرام کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اہلِ بیت کا ذکر کر کے اہلِ بیت کی محبت کو واضح کر کے کچھ لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عجمہین کے خلاف بھوکے میں آج شروع بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر سے شروع کرتا ہوں کہ میرے پاک نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ پیار کیا اور کس طرح صحابہ کے ساتھ پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کیا ایک مطبا میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ ممان آئے جب کوئی خاص ممان آتا ہے ہمارا کوئی خاص ممان آئے آپ کا کوئی خاص ممان آئے ہم کوٹھی گرائے پہ لیتے ہیں جب کوئی اچھا مقام تیار کرتے ہیں جب کوئی اچھی جگہ تیار کرتے ہیں یہ ہمارا خاص ممان ہے ہم خودت ممانوں کی شدمت کرتے ہیں یہ ہمارے اچھے ممان ہے یہ ہمارے خاص ممان ہے اسی طرح کچھ نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس ممان آئے جب ممان آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک ترکی خیمہ لگایا اس دور میں ترکی خیمہ ایک اعلیٰ لوگوں کے لئے لگا جاتا تھا اعلیٰ ممانوں کے لئے لگا جاتا تھا جب ترکی خیمہ لگایا گیا میرے پاک نبی عبری محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اس خیمے میں اُن مہمانوں کو بیٹھایا جب مہمانوں کو بیٹھایا خود میرے پاک نبی اُن مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے خود کھڑے تھے آن خدمت کرتے رہے دان سے کھانا لے کر آتے مہمانوں کو پیس کرتے پھر دان سے پانی لے کر آتے مہمانوں کو پیس کرتے صحابہ اکرام نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے غلام ہیں ہمیں یہ موقع دیتی ہے ہم آپ کے غلاموں کی ہم آپ کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں ہمیں موقع دیتی ہے آپ دو جہانوں کے سرٹال اللہ کے نبی حسن و حسین کے مانا اور تمام نبیوں کے امام آپ یہ خدمت کریں ہمیں یہ گوارہ نہیں ہے ہم آپ کے نوکر کھڑے ہیں ہم آپ کے غلام کھڑے ہیں ہمیں موقع دیتی ہے ہم آپ کے خدمت کرنے کے لیے تجار ہیں تو نبی کریم محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں یہ وہ مہمان ہیں جس کم خانہ کعبہ سے مسلمان حضرت کر کے حمس کے ملک میں گئے تھے جب حمس کے ملک میں مسلمان پہنچے تو ان حمس والوں نے ان نجاشی بادشاہ کے ماننے والوں نے ان مہمانوں کی ہمارے صحابہ قرآن کی خدمت کی میں اس لیے ان کی خدمت کرنے کے لئے تیار کھڑا تو دیکھئے جب صحابہ قرآن کرنے خدمت کی تو میرا پاک نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کی خدمت کی اس تصویر کے دوسرا روح دکھانا لگا ہوں یہ تصویر کی دوسری سائٹ میں دکھانے لگا ہوں جب آپ صحابہ قرآن کے لوگوں نے خدمت کی میرا پاک نبی کریم علیہ السلام خود خدمت کرنے کے لئے تجار کھڑے تھے جب ان لوگوں نے جب لوگوں نے صحابہ قرآن کے خلاف اقواز کرنا شروع کی پھر میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا میرے پاک نبی کریم علیہ السلام مسجد نبی میں تصریف فرما تھے مارا سیدہ عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ تصریف لے کر آئے کہاں یا نبی اللہ ایک میت آئی ہے ایک جنازہ آیا ہے آپ تصریف لے کر آئیں ان کا جنازہ پڑھنا ہے تو میرے پاک نبی کریم علیہ السلام جنازے گاہ میں پہنچے جب جنازے گاہ میں پہنچے تو دیکھا میرے باگ نبی مسجد نبی میں بیٹھ کر یہ بات کر سکتے تھے لیکن آپ جنازی گاہ میں پہنچے جب خید کے موں سے کبڑا ہٹایا پھر میرے باگ نبی نے لوگوں سے اعلان کیا اے لوگو اس بندے کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا آپ تصریف دیکھر واپس آنے لگے لوگوں نے کہا یا نبی علیہ السلام کیوں نہیں پڑھاتے وجہ کیا ہے میرے باگ نبی کریم علیہ السلام نے کہا اے لوگو یہ جو بندہ مٹ چکا ہے یہ بندہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسمت تھا یہ حضرت عثمانِ گنی کو یہ حضرت عثمانِ گنی کا قلع آپ نے شیدے میں رکھتا تھا شعبہ کے جات پیار کرنے والوں کے لیے میرے باگ نبی خدمت کے لیے کھو تو یار کھڑے ہیں اور جس بندے نے حضرت عثمانِ گنی کے خلاف اقواز کرتا رہا اس کا اجنازہ بھی میرے پاگ نبی کریم علیہ السلام نے نہ پڑھایا اب اہلِ بیعت کی بارے میں صحابہ کرام عدوان اللہ تعالیٰ قل مہین جب تصویر فرمات ہیں لوگ نے کہا صحابہ کرام نے کہا اے لوگو نبی کریم علیہ السلام کی نو بیویاں ہیں آپ کی بیٹ کیا ہیں آپ کا خاندان بڑا ہے آپ کے ممان آتے جاتے رہتی ہیں آپ کے ممان قصد کے ساتھ آتی ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام گاروں میں ہمارے لئے دعائیں کرتا رہے ہر نماز میں ہمارے لئے دعائیں کرتا رہے ہر وقت ہمیں اجاز کرتا رہے ہم تک یہ دین پہچایا ہم تک یہ حد پہچایا ہمیں اللہ رب جت کی کوہین بتائی ہمیں یہ سچا دین دیا ہمیں سچا اسلام دیا ہم ایسا کرتے ہیں پیشے کٹھے کرتے ہیں ہم پیشے کٹھے کر کے میرے پاگ نبی کریم علیہ السلام کو ہر مہینے میں جا کر دیا کٹے رہیں گے کیونکہ میرے پاک دلی کے مہمانت جاتا ہے انہوں نے ہم تک سچا لین پہنچایا ہمیں سچا ہمیں پیسے دینے چاہیے ہمیں انہیں عجرت دینے چاہیے ہمیں انہیں عجرت دینے چاہیے جب سعرہ قرآن نے عجرت کٹھی کی جب سعرہ قرآن نے پیسے کٹھے کی ہے تو لوگ نجات سے جو سعرہ قرآن کے پاس پیسے کٹھے ہو گئے تو ایک قولنے لگا اے لوگو یہ پیسے تو ہم نے کٹھے کار لیے یہ پیسے ربی کریم علیہ السلام تک پہنچا کے کون آئے گا یہ پیسے کون پہنچا کے آئے گا تو لوگوں نے فیصلہ کیا میٹن ہوئی جب فیصلہ یہ ہوا کہ یہ پیسے حضرت عباس میرے پاک نبی کریم علیہ السلام سے کٹھا یہ دیکھ کر آئیں گے جب حضرت عباس کے پاس پیسے دیئے تو حضرت عباس نے وہ پیسے لیے وہ رکم لی میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہاں یا نبی اللہ ہم آپ کے پاس یہ پیسے لے کر آئے ہیں ہم ہر مہینے آپ کو پیسے دیں گے تاکہ آپ کے پاس بیمان زیادہ آتے ہیں آپ کا خاندان بڑا ہے آپ کے خاندان میں آفرات زیادہ ہیں آپ کو پیسے کی ضرورت زیادہ روتا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے لیے ہم تک ہمیں دین بچایا سچا دین بچایا حق بچایا حق بچایا ہمیں یہ عجرت دینے کے لیے آیا ہے میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے گردر جھکائی جب آپ نے گردر جھکائی حضرت عبرینی ہمیں تک سیب لے کر آئے جب آئے نبی کریم علیہ السلام تک وہ قرآن مجید کی ایک عید لے کر آئے فرمایا کل ہے میرے معبو بین کو فرما بھی دیئے اللہ آسالکم علیہ آجرم اللہ موتتہ فرقربا ہم عجرت نہیں لے گے ہم تبلیغ کی عجرت نہیں لے گے حیرت کو دینا چاہتے ہو تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرو سبحان اللہ painful جید دینا چاہتے ہو تو اہل ایس کے ساتھ محبت کرو آج محبت کا ایک نیا ایک لکا نکل جوکا ہے نیا آنا نکل جوکا ہے ہماری قاضل گجہ ہوئے ہیں جب آج نے بیٹے ہوئے ہیں سال میں ٹوپی نہیں ہے مہو میں داری نہیں ہے مہو میں شرابی کی کوئر آ رہی ہے اہل ایس کے ساتھ اہل ایس کا ذکر ہو رہا ہے اہلی ایت نے اس سراب کے شات کی دنی نفرت کی اور نفرت کے بارے میں بات بتاتا چلو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ برماتی ہے دریاز چل رہا ہو پانی چل رہا ہو پانی چلتے میں ایک سراب کا قطرہ گر جائے پھر وہ پانی پھوست ہو جائے یہاں سراب کا قطرہ گیرا تھا اس جگہ گھاس ہو جائے پھر گوڑا میرا گھاس کھا لے اس گوڑے میں مستوار نہیں ہوتا یہ نیا انداز نکلا اہلی ایت کے ذکر کرنے کا نیا انداز نکلا اہلی ایت کے ساتھ محبت کرنے کا یہ نیا انداز نکلا چکا ہے سراب کی موم موسی آ رہی ہے مومے داری نہیں ہے سارب ایمامہ نہیں ہے سارب توپی نہیں ہے یہ اہلی ایت کے ذکر کیا جا رہا ہے یہ ایک نیا انداز نکلا چکا ہے یہ کہاں سے انداز نکلا اہلی ایت کے ساتھ ذکر کرنا اہلی ایت کے ذکر کرنا یہ ہم سے سکھئے یہ ہمارے علماء سے سکھئے یہ ہمارے پیروں مجھے سے سیکھیے امام عمر ازاق خان پریزیرا از اللہ علیہ ان کے بیٹے حضرت مصطفیٰ ازاق خان ان کے پاس ایک شخص آیا کہہ لے گا حضرت ایک سوال کرنا ہے حضرت ایک سوال کرنا ہے فرمایا کونچا سوال کرنا ہے میں نے ایک سوال کرنا ہے کونچا سوال کرنا ہے کہ ایک سوال ہے نبی کریم حضرت السلام کی کبھی ہیں صحب جادین ہیں کبھی ہر ان کے نام کیا ہے تو مصطفی رضا خان سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے وہاں کے مرید موجود تھے آنے والے شہر نے کہا اے مریدوں تم اپنے پیر کی کتری طریق کرتے ہو تم اپنے مفتی کی کتری طریق کرتے ہو یہ مفتی آزم ہے دیکھو یہ سے ایک سوال نہیں آیا یہ تو عام مسلمان کو سوال آتا ہے یہ تو بچے بچے کو سوال آتا ہے یہ آپ کو سوال نہیں آیا جب وہ تمہار ازا خان گھر تسیب لے کر آئے پھر تھوڑے جرمال واپس آئے تو تاری سے پانی کے کتری طبق رہے تھے کہا اے اللہ کے بطے میں نبی کریم علیہ السلام کی آل کا نام بغیر مجھو نہیں لینا چاہتا تھا دیکھئے تھوڑی سے بات کو جن کرتا ہوں کہیں بہت مختصار ہے اسلام آباد میں کتہ پہنگتا ہے اسلام آباد میں کتہ پہنگتا ہے کہتا ہے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ ماز اللہ امام پر نہیں تھے کافر تھے دیکھو ملے پاک نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کس طرح شاہ بجان کی کہا اے لوگو ترازیو کے ایک پردے میں حضرت ابو بکر شدیق کا امام رکھا جائے دوسری پردے میں حضرت عمرب کا امام رکھا جائے دوسری قررے میں حضرت علی الفرتزہ کا امام رکھا جائے حضرت شدیق امان رکھا جائے حضرت ظلمان فارسی کا امان رکھا جائے حضرت بیلال کا امان رکھا جائے پھر بھی حضرت عبوبقہ صدیق کا امان اس کا پرہ پارہ ہوگا ہوں میں جملہ دینا لگا ہوں ایک جملہ دینا لگا ہوں جہاں مبقہ صدیق رضی اللہ عنہ نے تھوکا تھا اُس جگہ میرے باپ باپ مسلمان صدیق کے باپ باپ ہر مسلمان اس پر قربان جہاں میرے باپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی میں تھوکا تھا اُس جگہ پر میرے والد ہیں میری مار دورت ساتھ کچھ اُس جگہ پر قربان اہلی بیت کا ذکرت کس طرح کی جاتا ہے سادہ کا ذکرت کس طرح کی جاتا ہے یہ علماء آپ تک باپ یہ پہنچائیں گے میں تو تعلیم کی حسیل سے بات کر رہا تھا ارد امام مالک رضی اللہ عنہ امام مسجد رفی کے امام مسجد رفی کے امام جنہوں نے مسجد لبی میں جنہوں نے مدینے کی حدود میں فشاب تک نہیں کیا وہ امام مالک نے دیکھا ایک جالن بادشاہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ایک بندے کے ساتھ جاتی کا رہا تھا جب امام مالک اسی بلے کر آئے کہ جالن بادشاہ دیکھ یہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تو جالن بادشاہ نے کہا اس امام کو پتا دیجئے تاکہ لوگوں کا پتا چلے کہ یہ بڑا امام بنا پھٹا ہے اے امام مالک میں آپ کو ایسی سزا دوں گا تو یہ درے پچھے نماز کوئی نہیں پڑے گا جب امام مالک رحم اللہ تعالیٰ کی داری کو مٹا گیا موں پہ کالک لے جائی گئی گتے میں چڑھاکاں گلیوں مزاروں میں پھرایا گیا تو امام مالک نے ہر بندے سے کہا اے اللہ کے بندوں دیکھو میں امام مالک جا رہا ہوں کس لیے جا رہا ہوں کس ہزار میں نے کس کے پائی کیونکہ میں نے اہل بیعت کے ایک خوٹ کی عصد کو بچانے کے لیے آواز کو بلاند کیا اللہ اللہ جب صحابہ اکرام کی عصد نبی کریم علیہ السلام کے نمود پر پیرا نہیں جاتا ہے تو ہمارے علماء جیلوں میں ہمارے علماء جیلوں میں گرفتان ہو جاتی ہیں آج بھی آج بھی آج اسی وقت مغرد کے وقت ہمارے خادم حسین بیزوی دام دامت برکات ہوں مولا علیہ کے مسجد کا دیراو کیا گیا جس لیے کیا گیا یہ کیا وجہ تھی کیا وجہ تھی کیا انہیں کیا کیا پاکستان انہیں گرداری کیا ہے نہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی نمود پر پہرا دیا ہے شارع قرآن کی نمود پر پہرا دیا ہے یہ اس لیے سزا دی جاتی ہے ہمارے سنی کیوں کی رفتار ہوتے ہیں جب اٹھ کے مسئلہ دوسرے مسئلہ کے دیکھایا جب اتفاد کرتے ہیں انہیں کی رفتار کیوں نے کی جاتا اللہ رب عزت کی بارگاہ میں دعا ہے دھوٹے پھوٹے الفاظ آپ نے بارگاہ کے اندر قبول و مرضورت پر مائے